اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب تو دوستوں آج کا ہمارا تیسر لیکچر پائٹن فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورس کا ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے ویریابلز اینڈ میٹیمیٹیکل اپریٹرز تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں یہ پائٹن فور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورس کا تیسر لیکچر ہے تو ہم پہلے اپنا جوپیٹر نوٹ بک کھولتے ہیں میں آتا ہوں اپنے اینکونڈا پراؤنٹ میں ہم نے جو پچھلے کورس میں اپنا انوائنمنٹ بنایا تھا وہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے پہلے تو میں دکھتا ہوں کونڈا ایکٹیویٹ اصد دوستوں اگر آپ نے اس سیریز کی دوسری ویڈیو نہیں دیکی تو وہ آپ دیکھ لیجئے اس میں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح انوائنمنٹ بناتے ہیں اور جوپیٹر نوٹ بک کا انٹر فیس کیا ہے اور اس میں ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں تو اب میں یہاں سے جوپیٹر نوٹ بک کھولوں گا تو میں سمپلی لکھوں گا جوپیٹر نوٹ بک اور انٹر فیس کر لوں گا تو یہ چونکہ براوزر بیس آئی ڈی ای ہے تو یہ پل جائے گی براوزر میں تو دوستوں ہم نے جو اپنا پائٹن لیکچرز کا فولڈر بنایا تھا اس پہ میں کلک کروں گا تاکہ ہماری ساری جو اس کورس کی فائلز ہیں وہ ہماری اسی ہی فولڈر میں ارگنائز رہے یہاں سے دوستوں میں ایک نیا پائٹن تری کا فائل بناوں گا تو یہ میرے پاس آئی ڈی کل چکی ہے اس کو میں رینیم کر لوں گا آج کا جو ہمارا ٹیپ ٹاپک ہے وری ایبلز اینڈ اوپریٹرز رینیم ہو گیا تو دوستوں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وری ایبلز کیا ہوتے ہیں وری ایبلز ہمارے پاس وہ کانٹینرز ہوتے ہیں جس میں ہمارا ڈیٹا پڑا رہتا ہے جس طرح کہ ہمارے پاس کل بیگ ہے اس میں ہمارے پاس کل کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کہ بکس ہوتے ہیں پینسلز نوٹ بکس وغیرہ اسی طرح سپورٹ بیگ میں پھر سپورٹس کی لیٹی چیزیں ہوتی ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس وری ایبلز میں بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ڈیٹا نمبرز بھی ہو سکتے ہیں ریٹن ٹیکسٹ سٹرنگ بھی ہو سکتے ہیں اور بولین وری ایبلز جو کہ ہم آگے دیکھیں گے وہ بھی ہو سکتے ہیں تو دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماتیمیٹیکل اپریٹرز ہمارے پاس پائٹن میں کیا ہے تو دوستوں ماتیمیٹیکل اپریٹرز ہمارے پاس وہ اپریٹرز ہوتے ہیں جس میں ہم ماتھیمیٹکس اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہمارے پاس ہے میتھیمیٹیکل اوپرائٹرز دوستو اس سیل کو رن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ جو میں نے بتایا تھا یا تو ہم اس رن کو کلک کریں گے اور یا پھر ہم ایک شورٹ کر طریقہ ہے کی بورڈ کا شفٹ پریس کر کے اس کے بعد شفٹ دبا کے انٹر پریس کرنا ہے تب بھی یہ سیل رن ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ میتھیمیٹیکل اوپرائٹرز جو ہیں وہ ہے ایڈیشن کا اس کے بعد سب ٹریکشن اس کے بعد جو سیمپل میتھیمیٹیکل اوپرائٹرز ہیں ملٹیپ لیکیشن اور اس کے بعد پاور ہوتا ہے ہمارے پاس جو سارے بیسکس ہیں ڈیویزن ہوتا ہے اس کے بعد ایک فلور ڈیویزن ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس موڈلوس ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹیجر اور لٹ تو دوستو ہمارے پاس جو یہ لاسپ دو جو میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ ہم تھوڑا بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم ان تیزوں کو دیکھتے ہیں یہ ساتھ جو میں نے اوپرائٹرز لکھے ہیں تو پہلا ہمارے پاس ہے جو ایڈیشن کا ہے وہ ہے ہمارے پاس پلس سائن اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے مائنس کا سائن اس کے بعد ہمارے پاس ہے ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم سٹار یوز کرتے ہیں پھر ہم پاور کے لیے ڈبل سٹار یوز کرتے ہیں ڈیویزن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سنگل فارورڈ سلیش اس کے بعد فلور ڈیویزن کے لیے ڈبل سلیش اس کے بعد موڈل اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پرسنٹیج کا سائن تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہمارے پاس یہ اوپر کا سیل تھا جو کہ مارک ڈاؤن کیا تھا لیکن اس سیل میں ہمارے پاس کوڈ سلیکٹڈ ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں جو میں نے لکھی ہے اس کو کمنٹس بولتے ہیں کمنٹس کیا ہوتے ہیں وہ چیزیں جو کوڈ ایکزیکیوٹ نہیں کرتا وہ ہم اپنی لیے لکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس کوڈ میں کیا کیا ہے تو یہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوتی ہے لائنز اس میں ہم جو بھی لکھیں گے کوئی ایرر وغیرہ ہمیں نہیں آئے گا کمنٹس لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی لکھیں صرف یہ ہیش کا نشان جو ہے یہ بیگننگ میں ہونا چاہیے یہ ہیش کا نشان آپ سینٹینس کے سٹارٹ میں لگا لیں تو یہ سٹیٹمنٹ کمنٹ بن جائے گی تو دیکھیں میں اس سیل کو رن کرتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس جتنے بھی تیم میتیمیٹیکل اوپریٹرز ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ ون بائی ون ان کو تو دوستو پہلے میں ایڈیشن کرتا ہوں فائف پلس فائف اور شیفٹ انٹر پریس کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس ٹین آگیا اب میں مائنس کرتا ہوں 200 مائنس 40 اب میں شیفٹ انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ 240 ون سکسٹے آگیا اس کے بعد میں کرتا ہوں 100 ملٹیپلائی بائی 5 تو یہ دیکھیں 500 آگیا اب ڈیویزن کرتا ہوں 100 ڈیوائیڈ بائی 5 تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 20.0 آگیا تو دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی اپریٹرز تھے ڈیویزن کے علاوہ جس طرح میں اس کو کمنٹ کرتا ہوں ڈیویزن والے کو اور پھر سے اس سیل کو رن کرتا ہوں تو دیکھیں 500 آگیا لیکن ڈیسیمل میں نہیں ہے جبکہ میں اس ڈیویزن والے کو چلاتا ہوں تو یہ ڈیسیمل میں آتا ہے تو دوستو اس کو ٹائپ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پائٹن میں جو ویریابل ٹائپس ہیں وہ انٹیجر ہوئے جس میں ڈیسیمل ڈیجٹس نہیں ہوتے جس طرح کہ 2 ہو گیا 3 ہو گیا 5 ہو گیا 200 ہو گیا 2904 ہو گیا اس طرح جتنے بھی ہیں جس میں ڈیسیمل پوائنٹ نہیں آتا وہ انٹیجر کہلاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں فلوٹ نمبر تو فلوٹ ہمارے پاس وہ ڈیجٹس ہوتے ہیں جن میں ڈیسیمل آتا ہے جس طرح 3.46 7.14 ایکس ایکٹرا اسی طرح ہمارے پاس بولین ٹائپ ہوتے ہیں بولین ہمارے پاس وہ ٹائپس ہوتے ہیں جو یا تو ٹرو ہوتے ہیں یا فالس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک چیز ٹرو ہوگی اور یا ہمارے پاس فالس ہوگی تو اس کو ہم بولین کہیں گے تو دوستو یہ ہمارے پاس 4 آپریٹرز ہو گئے ہیں اب آتے ہیں ہم پاور کی طرف جس طرح ہم دیکھیں 4 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی 4 تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 64 اب اسی کو ہم پاور میں اگر کرتے ہیں تو 4 اور اس طرح کے دو سائن اور پھر 3 تو یہ دیکھیں وہی 64 آتا ہے یہ ہو گیا پاور اس کے بعد فلور ڈیویزن کس کو کہتے ہیں تو ہمارے پاس اگر میں 18 بائی 5 کرنوں تو ہمارے پاس 3.6 آتا ہے لیکن اگر میں فلور ڈیویزن ڈبل سلیش کرنوں تو ہمارے پاس 3 آتا ہے یہ وہ ڈیسیمل پوائنٹ جو ہے یہ ہٹا دیتا ہے اب دوستو ہم موڈلس کیسے کہتے ہیں تو موڈلس جو ہے وہ سمپلی ریمائنڈر کو کہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس 20 موڈلس 5 ہے تو 25 پہ پورا ڈیویزیبل ہے تو یہ ہمارے پاس 0 آئے گا لیکن اگر میں 20 ڈیوائیڈ بائی 3 کرنوں تو یہ 0 نہیں آئے گا دیکھیں یہ 2 آگیا ہے تو دوستو یہ ساتھ جو سمپل بیسک میٹیمیٹیکل آپریٹرز ہیں جو کہ ہم پائیتن پروگرامنگ میں ریگولر بیسیز پہ یوز کرتے ہیں وہ یہ ہیں دوستو اب میں آتا ہوں ویریابل پہ کہ ویریابل کیا ہے تو یہاں پہ میں ذرا لکھتا ہوں ویریابل دوستو اب دیکھیں کہ ویریابل میں ہم ڈیٹا کس طرح سٹور کرتے ہیں فرص کریں دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دو نمبرز کو ایٹ کریں تو اس کے لئے ہم ویریابل استعمال کرتے ہیں جس طرح میں لکھتا ہوں نمبر ون ایکل فائف نمبر ٹو ایکل ٹین اب ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں ویریابلز یہ فائف جو ہے یہ اس نمبر ون کو آسائن ہو جاتا ہے اور نمبر ون اس فائف کو پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے اسی طرح نمبر ٹو جو ڈیجٹ ہے وہ ٹین کو پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے اب دیکھیں میں پہلے ان کو پرنٹ کرتا ہوں نمبر ون اب میں پرنٹ کروں تو دیکھیں یہ فائف بتا رہی ہی ہے اس فائف کو پرنٹ کر رہی ہے اس ریفر کر رہی ہے اسی طرح نمبر ٹو میں کروں تو یہ ٹین کو ریفر کر رہی ہے اب ان دونوں کو میں ایڈ کرتا ہوں نمبر ون پلس نمبر ٹو دیکھیں یہ ففٹین ہو گئے ٹین اور فائف پلس ہو گئے اب ان دونوں کی ریزلٹ کو ہم ایک الگ ویریابل میں سٹور بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں ریزلٹ کا ایک ویریابل بنالوں اور اس کو ان دو نمبرز کا جو سم ہے وہ میں اسائن کروں ریزلٹ کو اب یہ ریزلٹ پوائنٹ کر رہا ہوگا ففٹین کو دیکھیں یہ ففٹین ہو کر رہا ہے دوستو امید ہے آپ میتمیٹیکل آپریٹرز اور ویریابلز کو صحیح سے جان گئے ہوں گے دوستو ایک آخری بات جو آپ کو بتاتا چلوں اس لیکچر میں وہ ہمارے پاس پرنٹ سٹیٹمنٹ ہے پرنٹ سٹیٹمنٹ میں دیکھا یہ ریزلٹ ہمارے پاس دسپلے ہو گیا یہاں پہ بھی ریزلٹ ہمارے پاس دسپلے ہو گیا لیکن یہ پرنٹ کے بغیر ہو گیا تو پرنٹ ہمیں آج لیے کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں اگر میں اب نمبر ون کو یہاں پہ شو کروں تو ہمارے پاس فائف آ رہا ہے جبکہ اگر میں یہاں پہ نمبر ٹو کو شو کروں تو ہمارے پاس ٹین آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ دونوں شو ہو جائیں تو یہ میں اس طرح شو کروں گا پرنٹ نمبر ون اس کے بعد پرنٹ نمبر ٹو اب دیکھیں یہ اس نے نمبر ون بھی ادھر ڈسپلے کر لیا اور نمبر ٹین بھی ڈسپلے کر لیا دوستو آج کا لیکچر میں یہی پہ ختم کروں گا چونکہ میں نے پہلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا آپ لوگ کو کہ میرا یہ جو کورس ہے یہ بہت سمپل سے سٹارٹ ہو کے بہت ہائی تک جائے گا تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ آسانی سے سیکھیں اور زیادہ لمبی ویڈیو بنا کر آپ لوگ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تو اس لئے اب یہ جو لاسٹ ٹو رہ گئے ہیں انٹیجر اور فلوٹ ان کے بارے میں ہم نیکس لیکچر میں بات کریں گے اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں آپ لوگ کو نیکس لیکچر میں بتاؤں گا تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ